بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دئیے گئے تھے یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لئے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین تھے جنہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کمزور ہو چکے ہیں اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لئے آپ رضی اللہ عنہ ان کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لئے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے جن میں یزید اور اس کے آلہ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے اپنے والد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لئے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا کوفہ کی طرف روانگی کچھ اس طرح ہوئی چنانچہ رجب سن ساٹھ ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اٹھارہ اہل بیت اور پچاس اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے آٹھ ذل حج کو آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی اہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سر زمین کربلا ہے آپ نے ارشاد فرمایا قافلوں کو یہاں روک دیا جائے ہم یہی پر قیام کریں گے اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دئیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی دعا آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچہ ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بلکل نواقف تھے ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکہ دے کر شہید کر دیا اپنے چچہ زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے اور تربیت کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کے علمدار تھے یزیدی فوج تین محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کے راستے میں پڑاؤڑ ڈال چکی تھی حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب اور اہل بیعت کو اکٹھا کیا پھر آپ نے فرمایا میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں آپ آزاد ہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں سب نے کہا ہم آپ پر جان نصار کریں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لئے لڑیں گے لہذا اب دو راستے تھے یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت ابن زیاد کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کے ہلوا کر قتل کا فتوہ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تا کہ یزید کی خوشنودی کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے سات محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں امام حسین رضی اللہ عنہ پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لئے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج نے تنازہ پانی کا کیا اور یہ جس پر لڑائی ہوئی یہ پانی کا معاملہ تھا آپ نے ظلم لوگوں نے پانی کا تقاضہ کیا لیکن یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے آپ نے فرمایا ہمارا راستہ چھوڑ دو ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن یزیدی فوج کسی بد قسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی اس کے سربراہ نے کہا دو ہی راستے ہیں آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں بعض روایات کے مطابق نو محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگ جو شامل کر دئے گئے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ کی فوج کے بہتر جان اساروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے نو محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ اپنے لئے جہنم خریدنا چاہتا ہے میری خواہش ہے کہ میرے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ نے روشنی مدھم کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چل جائے کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا عباس روشنی بڑھا دو یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا حضرت عباس رضی اللہ کی شہادت دس محرم الحرام کا سورج تلو ہوا تو تمام اصحاب اور اہل حسین کے حکم سے حضرت عباس چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فراد سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے لیکن دس محرم کو فوج کئی گناہ بڑھ چکی تھی حضرت امام حسین کی چار سالہ بیٹی حضرت سکینہ پیاس سے نڈھال تھی انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضہ کیا حضرت عباس سکینہ اور حضرت علی اسغر کے لئے پانی لینے نکلے آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے یزیدی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے علی زادی کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا جس سے پانی زیہ ہونے لگا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو زائے ہونے سے بچانے کی استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا جس ہاتھ میں علم تھا پر لگے پانی تیزی کے ساتھ زائے ہونے لگا اسی اسنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے لیکن آپ ابھی زندہ تھے شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے ایک بد بخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے ایک ایک کر کے تمام اصحاب آپ پر جان قربان کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں کیوں اپنے لئے جہنم خریدتے ہو مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک کر کے آپ کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا جاتا رہا بلاخر آپ لڑنے کے لئے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ دی تھی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے دس محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا آپ گھوڑے پر سے اترے ریت سے تیم ممکیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حضرت امام حسین کے نماز میں مسروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی نماز میں مسروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا یزیدی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زیادہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پہ بلند کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوجیوں نے خیموں کو آگ لگا دی